موسیقی نیشنل انسٹیٹوٹ آف اوپن سکولنگ کے پروگرام میں میں شویب رضا خان آپ کا خیر مقتم کرتا ہوں اردو کے آج اس پروگرام میں بارمی کلاس کے طالب علموں کے لیے ہم نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ترقی پسند افثانہ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد اشرف صاحب جو کہ کروڑیمل کالج میں ایسوسییٹ پروفیسر ہیں آپ کا اردو افثانے پر بہت بڑا کام ہے ہندو پاک میں اردو افثانہ نوول برے صغیر میں اردو افثانہ اس کے علاوہ نوول اور کئی طرح کی جو افثانے پر اور نوول پر کام ہے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شفیعیوب صاحب جو کہ جواللہ نیجمسٹی کے شعب اردو میں درست و تدریس کا کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے تعلیموں کو یہ بتائیں کہ ترقی پسند تحریک ہے کیا دیکھئے عدب کے جہاں تک سوال ہے میں سمجھتا ہوں بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عدب اپنے آس پاس کے حالات سے جو سیاسی سماجی حالات ہوتے ہیں اس سے متاثر ہوئے بغیر وجود میں نہیں آسکتا تو اسی تھیوری کو کہ جس جو چیز آپ عدب یا شاعری لکھ رہے ہیں وہ آپ کے آس پاس کے حالات کے پیدا کردہ ہے ترقی پسند تحریک شروع ہوئی اور یہ سب سے پہلے تھرٹیز میں لندن میں پیریس وغیرہ ہم کئی کانفرنسز ہوئیں اور اس وقت جو حالات تھے یورپ میں خاص طرح پہ فاشزم جس طرح سے عروج پا رہا تھا اور آزادیاں جس طرح سے سلب کی جارہی تھی ایک بڑا خطرہ تھا اور اس میں یقیناً ایک سوویت یونین کا بھی رول شامل تھا کہ وہاں یورپین ممالک میں تنظیمیں بننی شروع ہوئیں مزدوروں کی دانشوروں کی کسانوں کی پینٹرز کی آرٹسٹوں کی تو ہمارے ہاں سے جو سب سے بڑے نمائندہ ہمارے ترکب اس نے تحریک کے تھے سجاد زہیر وہ اس وقت وہاں لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے پھر ڈاکٹر تاثیر وہی تھے ملک راج آنن نہیں تھے اور بہت سائے لوگ تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اب صرف عدب لکھنے سے شائری کرنے سے اور خاص طرح پر جس طرح کی کلاسیکل شائری جدی شائری ہمارے ہو رہی تھی اس سے کام نہیں چلے گا ضرورت اس بات کی کہ جو کچھ سماج میں ہو رہا ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے یعنی یوروپ میں ایک طرف فاشزم کا خطرہ ہے دوسرے طرف ہندوستان میں دیکھئے کہ غلامی ہے اور یہاں گانڈی جی آ چکے ہیں اور سب لوگ موجود ہیں خلافت تحریک بھی ہو چکی ہے فرقہ پرستی کی تحریک بھی ایک جو رجحان آیا تھا بہت طاقتور تھرٹیز میں وہ بھی ڈھل گیا ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان ساری چیزوں کو جوڑا جائے اور یہ چیزیں عدب میں جو سماجی تبدیلیاں ہیں جو سماجی محرکات ہیں وہ آنے چاہیے تو ترکہ پسند تحریک کو اگر بہت سادہ اور آسان لفظوں میں کہیں تو یہ وہ تحریک ہے جو اپنے آس پاس کے سیاسی و سماجی حالات کو عدب میں شامل کرنا چاہتی ہے اور نہ صرف شامل کرنا چاہتی ہے بلکہ عدب کے ذریعے ان حالات کو تبدیل بھی کرنا چاہتی ہے یہ ترکہ پسند تحریک ہے ترکہ پسند تحریک کا محور یہی تھا کہ عدب سماج کے لیے ہے سماج کی اکاسی کرنے کے لیے ہے سماج کے بھی ان دبے کچھلے لوگوں کے لیے ہے اور انیس سو اچھتیس میں ہندوستان کے اندر ملکہ جانن سجاد زہیر اس کے دوہرما تھے اور وہ جب لندن سے واپس آئے ایک نئی سوچ لے کر کے اور اس کے پچھے پچھت کہیں کہیں انیس سو سترہ میں جو روس کے اندر انقلاب آئے روس میں انقلاب یہ روس کا انقلاب انیس سو سترہ کا پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد روس کے انقلاب کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی تھی اور سامراجیت کے خلاف لڑنے کے لیے ہندوستان میں تو عدیبوں نے یہ سوچا کہ عدب اب صرف گلو بلبل کی کہانی نہیں ہے صرف کسی شہزادی کی کہانی نہیں ہے کہ ہم کوئی کہانی لکھیں اس میں ایک شہزادہ ہو ایک شہزادی ہو اور دونوں کے اندر عشق اور محبت کی داستان ہو بلکہ ہم زمین پہ آ کر کے کسانوں کی بات کریں مزدوروں کی بات کریں اور آزادی کی لڑائی میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں تو یہ جو سلسلہ چلا ہے یہاں پہ انیس سو چھتیس میں ہندوستان کے اندر ترکیبشن تحریک کی بنیاد ڈالی گئی اور وہ تحریک کی شکل میں اس میں منشی پریمچن جیسا سینئر لکھنے والا سینئر عدیب صدارت اس کی صدارت پہلی صدارت کی اور ایک جملہ جس کے طرف جو مشہور ہو گیا آج سب کی زبان پہ ہے وہ تھا کہ ہمیں حسن کا میار تبدیل کرنا یہ حسن کا میار بدلنا حسن صرف شہزادیوں میں ہے یا کھیت میں کام کرنے والی جو گریب لڑکی ہے جو پتھر توڑتی ہوئی مزدور ہے اس میں بھی حسن ہے تو سڑک کے کنارے جو پتھر وہ توڑتی پتھر الہاباد کے پتھر تو اس پتھر توڑنے والی مزدور کے اندر بھی حسن ہے یہ تبدیلی تھی ترکیبشن تحریک کی اور افسانہ اس سے پہلے لکھا جا رہا تھا پریمچن لیکن افسانی کے عمر معاف کیجے گا کہ بہت زیادہ نہیں تھی اور یہ اردو افسانی کی خوش قسمتی ہے کہ صرف پچیس تیس سال کا عرصہ گزرا تھا اردو افسانی کی نوخیزی کے عمر کہیں گے نوجوانی کے عمر کہیں گے افسانی کی اس عمر میں ترکیبشن تحریک شروع ہوتی ہے اور اردو افسانے کو بہترین لکھنے والے منٹو بیدی کرشچندر اسمت چختائی خاجہمت ابباس اس طرح کے لکھنے والے اچانک سامنے آتے ہیں یہ سارے اور یہ سب بیس بائیس سال چوبیس سال کے نوجوان تھے اس وقت جب آتے ہیں تو افسانہ لکھا جاتا مجنو گورہ پوری کے افسانے سجاد حیدر ایدرم کے افسانے لیکن مجنو کے افسانے دیکھئے اس میں ایک عجیب قسم کی جمالیاتی حسن آپ کو ملے گا لیکن کوئی زمینی حقیقت نہیں تھی کوئی سچائی نہیں تھی پریم چلنے ضرور کیونکہ ایڈیلزم اس وقت تک افسانے میں اردو افسانے میں ایڈیلزم تھا ایک آدر شواد کام کر رہا تھا کچھ عبدیش تھے اس میں نصیحتیں تھیں پریم چلنے ضرور اس کو سماس سے جوڑنی کام کیا تھا لیکن ترکی پسند تحریک نے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دیا اب کہانی بیان ہوگی کہ دشت ہستی بنے مقتل تو لہو روتے ہیں دل دل لہو روئے تو ہوتی ہے کہانی پیدا تو دل کے لہو رونے سے جب کہانی پیدا ہو وہ ترکی پسند تحریک کی کہانی تھی وہ افسانہ تھا تو جو ترکی پسند تحریک سے پہلے شروع ہونے سے پہلے جو افسانے لکھے جا رہے تھے جس میں پریم چند لکھ رہے تھے یا سجاد حیدر یلدرم لکھ رہے تھے اب خاص طور سے انیس سو چھتیس میں جب ترکی پسند تحریک شروع ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ان کا ایسا منیفیسٹ ہو تھا کہ افسانے کے جو موضوعات ہوں گے وہ یہی ہوں گے دیکھیں شویب صاحب میں یہ ارز کرنا ہے ایک تو پریم چند سے پہلے بھی کچھ لوگ ہمارے لکھ رہے تھے دو نام خاص طرح پہ سلطان حیدر جوش اور علامہ راشد الخیری اردو کا پہلا افسانہ ایک ڈیویٹ ہے ہمارے ہیں تو اس میں زارتر لوگوں نے علامہ راشد الخیری کو پہلا افسانے نگار قرار دیا ہے اور بے شک ان کے ہاں افسانے کے اناثر ملتے بھی ہیں لیکن پرابلم ان سب کی یہ ہے کہ ان کی جو فکر ہے ان کا جو آئیڈیا ہے وہ جدید نہیں ہے افسانہ ایک جدید سنفے سخن ہے جو یورپ کے جو انڈسٹریٹ ریولیشن آیا تو اس سے ہمارے ہاں پہنچا ہے اور پریم چند چکے گورکی سے تو ان کے تعلقات بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے بہت سارا بہار کا عدب بہت پڑھتے تھے پریم چند کے ہاں پہلی بار ہمیں جیسے جدید موڈرن ایتھوز کہتے ہیں وہ نظر آتی ہے پھر پریم چند کے ہاں بھی سویتین اقلاب کے بعد تبدیل یہ ہیں تو پریم چند کے جو بڑے افسان ہیں پوس کی رات ہے نجات ہے کفن ہے نئی بیوی اور میس پدما ہے اور دوسرے افسانے سواسر گہوں ہیں یہ سارے افسانے جو ہیں وہ ایک جدید نظریہ کو ظاہر کرتے ہیں پھر ایک بڑی اہم کتاب ہے چھوٹی سی کتاب ہے انگارے انیس سو بتیس میں آئی اور انگارے میں ظاہر ہے کہ فنی طور پر بہت کوئی میچے اور افسانے نہیں تھے سجاد زہیر نے جہاں پہ عملی طور پر تحریک کے کام کیا وہاں علمی طور پر بھی لگتار کام کرتے رہے کئی کتابیں انہوں نے ہمیں دیئے ہیں روشنہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کتاب دیئے ہیں پھر ان کی نظمیں ہیں پھر انگارے انہوں نے رٹکیا انگارے میں خود افسانے ان کے تھے رشید جہان کے افسانے تھے محمد احمد علی کے افسانے تھے محمد زفر کے افسانے اس میں تھے تو انگارے نے وہ تو کسی نے لکھا بھی اس کی مخالفت بہت ہی کہ لگا دیا آگ انگارے نے دنیا شریعت میں پھر وہ بین کیا گیا انگارے نے اردو افسانے کو جدید افسانے کو ایک بہت بڑا انقلابی ٹچ دیا اور وہ ٹچ یہ تھا کہ اب جو پرانے موضوعات تھے ہمارے ہاں جن کو ہم ڈسکس نہیں کرتے تھے جیسے جنسیات ہے یا جیسے جو اہلِ مذہب ہیں مذہب کے جو رہنما ہیں ان کی ذاتی زندگی کیا ہے یا مذہب کو کس طرح سے انہوں نے استحصال کے ایک ٹول بنایا ہوا ہے تو انگارے پہلی بار ان نئے موضوعات کو ان جدید موضوعات کو جن کو ٹیبو سمجھ جاتا تھا ان کو ڈسکس کرتا ہے اسی انگارے کی روایت کو منٹو نے بیدی نے کرشن چندر نے عزیز احمد نے اپنات عشق نے حیط اللہ انساری نے اور بہت سارے نام ہیں دیوین ستیار تھی یہ خوبصورت نام ہے دیوین ستیار تھی ان لوگوں نے اسے آگے بڑھایا تو کہنا صرف یہ ہے کہ ایک جدید ایتھوز تھی اور اس میں مارسزم کے اثرات بہت تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فرائیڈ کی نظریات کے بھی اثرات بہت تھے یعنی یہ صرف سیاسی اور سماجی بات نہیں کرتے ہیں انسان کی نفسیات عورت کی نفسیات اب دیکھئے خاتون تھیں اس میں چختہ ہی لہاف لکھا انہوں نے اور اور بہت سارے افسائیں لکھیں ٹیڑھی لکیر ان کا بہت مشہور ناویل ہے جس میں عورتوں کی جو گھرلو زندگی ہے جو پردوں کے پیچھے رہتی ہے کیوالوں کے پیچھے سے جاگتی ہیں وہ سب نظر آتی ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بیدی جس طرح سے عورت کی نفسیات کو عورت کی اندر کی جو اتھل پتھل ہوتی ہے اس کو جس طرح سے ظاہر کرتا ہے وہ بھی کسی عورت سے کم نہیں ہے اور کسی نے لکھا ہے کہ عورت پر لکھنے کے لیے عورت ہی بننا پڑتا ہے اور بیدی نے کہیں لکھا ہے اس بات کو کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ میں خود ایک عورت بن گیا ہوں میں کردار بن گیا ہوں میں رانو بن گیا ہوں میں اندو بن گیا ہوں تو دونوں چیزیں ہیں یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ترکبسن تحریک میں صرف یہ ہے کہ سیاسی اور سماجی موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا رہا یا سماجی انقلاب لانے کی بات کیا رہے تو میرا کہنے یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے یہاں انسان کی نفسیات بھی ہے اور خاص طرح پر عورت کی نفسیات بھی ہے اور خاص طرح پر وہ موضوعات جن کو عام طور پر ناپسندیدہ قرار دے آتا تھا اب پریمچن کے دیکھئے پریمچن کے کوئی ہیرو نہیں ہے شروع میں کچھ ہیروز دکھائی دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ سب کسان، مزدور، ہوری، گوبر وغیرہ ان کو ہیرو بناتے ہیں اور پریمچن نے لکھا ہے کہ میں نے اس نظریے سے اس سب سے بہت سیکھا ہے پھر ان کا خطبہ ہے وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اب ہمیں حسن کا میار تبدیل کرنا ہوگا تو پریمچن کے ہاں خود بڑی تبدیل نظر آتی ہے اور اس تبدیلی کو پہلی بار انجومت ترقبسند تحریک نے اسٹیشلائز کیا چیزیں پہلے سے بھی تبدیل ہو جاتی ہے جب سماج تبدیل ہوتا ہے جب حالات تبدیل ہوتے ہیں بہت طرح کی تحریکات چلنی ہیں فرس ورلڈ وار ہو چکی ہے انڈسٹری لیوریشن ہو گیا یہاں اندوستان میں بجلی آگئی ہے ریل تو غالب کے زمانے میں آگئی تھی تو عدب شائری جو ہے تبدیلی سے اچھوتی نہیں رہ سکتی آپ تحریک چلائیں یا نہ چلائیں عدب تو تبدیل ہوتا رہے گا طرح کے پسند تحریک نے صرف یہ کیا پھر سرسید کی تحریک تھی سرسید نے بھی عدب میں بہت بنیادی چینجز کی ہیں تو یہاں پہلی بار بڑے اسکیل پہ ورلڈ کے اسکیل پہ دنیا کے اسکیل پہ چیزوں کو عدبی تحریکات کو عدبی رجحانات کو انسٹریشلائز کیا گیا ان کو ایک فورم دیا گیا ایک پلیٹ فارم دیا گیا اچھا ایسی کیا بجا رہی جب اتنے اچھی باتیں کہی جا رہی تھی افسانے میں اس دور کے جو حالات تھے ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو پھر اس کے مخالفت کیوں ہوئی ایسے لوگوں کی مخالفت اس کی بالکل شدید مخالفت ہوئی تھی ڈکٹر خالید عشرف صاحب نے بھی فرمایا کہ انیس سو بتیس میں جب انگارے ایک کتاب اس کے خلاف سبھی سفارہ ہو گئے سب سامنے آئے وجہ یہ تھی کہ آپ کی ابتداد ہماری جو عدبی پروریش ہوئی تھی وہ ڈپٹی نظیر احمد کے ناولوں کے تناظر میں جو کی نصیحت آمیس تھی راشد الخیری کا ذکر کیا آپ نے کہ اردو کا پہلے افسانے کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایک ڈیبیٹ ہماری آگ اور راشد الخیری کو اردو کا پہلے افسان آنے گار تصور کیا جاتا ہے سلطان حیدر جوش کا نام لیا آپ نے سجاد حیدر الدرم کا ذکر آیا مجنو گرکپوری کا ذکر آیا پریمچن ایک طرف ہیں اپنے آپ میں اس وقت تھے ہمارا جو سماج ہے تھا انیس سو بتیس میں آپ تصور کیجئے کہ انیس سو بتیس کی بات ہے تو موضوعات پہ قید تھی کہ کون کون سے موضوعات ہم افسانے کے اندر لا سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں اور انگارے کے جو افسانے تھے وہ بہت اپنے آپ میں کرانتیکاری کہہ سکتے ہیں انقلابی کہہ سکتے ہیں کہ ان موضوعات کے لئے ان کے جیسا شخص تھا جو بہت دور اندیش مستقبل شناس مستقبل کو دیکھنے والا تو عالمی پیمانے پہ جو منظرنامہ تبدیل ہو رہا تھا اس منظرنامے کو سجاد زہیر پہچانتے تھے احمد علی پہچانتے تھے رشید جہاں پہچانتی تھی اور انہوں نے حالانکہ دکس اپ نے فرمایا کہ فنی لحاظ سے وہ کوئی افسانے بہت بہت زیادہ پختہ افسانے نہیں تھے لیکن وہ بنیاد گزار ضرور تھے اس کی بنیاد رکھ دی تھی ڈکس اپ سے ایک طرف میں اشارہ اس بات کی طرف کروں گا مہدی افادی بہت صاحبہ طرز ایک عدیب ہمارے یہاں ہوئے ہیں بہت کم لکھا لیکن بہت بہتر لکھا ہے ایک بہت مشہور مضمون لکھا انہوں نے اردو لیٹیچر کے اناصر خمسہ اور اس میں سرسید محمد سنازاد جپٹی نظیر احمد حالی اور شبلی کو انہوں نے اردو لیٹیچر کا اناصر خمسہ کا پانچ تب تو کہا فائف ایلیمنٹس آف اردو لیٹیچر اسی طرح سے کسی ہمارے ناقد نے اردو افسانے کا اناصر خمسہ کا ذکر کیا ہے جس میں منٹو، بیدی، کرشن در، عصمت اور خاج احمد دباس ان پانچ کو ملا کر کہا کہ یہ اردو افسانے کا اناصر خمسہ ہیں صاحب ایک طرف آپ کی طرف اشارہ کروں گا ایک بات کی طرف کہ انیس سو چھتیس میں جب ترقی پسند تحریک کی شروعات ہوتی ہے اور ایک منیفیسٹو سامنے آتا ہے کہ اب ہم کو عدب کیسا تخلیق کرنا ہے حسط مہانی جیسے بزرگ شامل تھے اور انہوں نے اپنی دعائیں دیں مولوی عبدالرق مولوی عبدالرق جیسے لوگ اس میں جوالال نہرو شامل تھے انہوں نے اپنی دعائیں دیں اور کہا کہ اسی عدب کی ضرورت ہے ایسے سجاد زہیر پیش پیش ہیں یہ سارے منٹو کی پیدائش انیس سو بارہ کی جہاں تک مجھے یاد ہے اور ان میں اناثر خمسہ میں سب سے کم عمر قسمت کی تھی جن کی پیدائش انیس سو بیس کی ہے اور باقی کی پیدائش انیس سو چودہ انیس سو سولہ یعنی سب ہی یہ جو ہے بیس بائیس سال چوبیس سال کے نوجوان تھے اس وقت تو ایک نیا خون بھی تھا اردو افسانی کے لئے وہ نیک شگون تھا شاید کہ اردو افسانی کو یہ بہترین لکھنے والے ایک ساتھ انیس سو چھتیس میں اور سب نوجوان ہیں اس سے بڑا شاید فرق پڑا اردو افسانی کو آگے لے جانے میں میرا ایسا خیال ہے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بات صرف نوجوانی کی نہیں ہے نوجوان تو میرے خیال میں رشید احمد صدیقی بھی تھے جعفر علی خان اثر بھی تھے اور ان کے روئیے آپ کے سامنے ہیں ان دونوں حضرات کے ماہر القادری ایک صاحب ہو گئے تھے وہ بھی خاصے جوان تھے مسئلہ یہ ہے کہ جو تخلیق کر رہے ہیں آپ اس کے لیے انپوٹ کیا ہے آپ کے پاس اس کے پاس خام مواد آپ کہاں سے لے رہے ہیں یہ سب جن کے آپ نے نام لیے ان سب میں سجاد زہیر خاص طور پر یہ وہ لوگ تھے منٹو منٹو نے روسی کہانیوں کو ترجمہ کیا سوز پہلے باری علیق کی صحبت میں رہے روسی عدب کو بہت پڑھتے رہے روسی انقلاب پہ مضامین لکھیں منٹو کے چچا سام کے نام خط ہیں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس خام مواد کہاں سے آ رہا ہے ان سب نوجانوں کی خصوص یہ تھی کہ یورپ میں جو کچھ تحریکات تھیں یورپ میں جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی تھیں اس سے ڈائریکٹ یہ انفارمیشن قبول کر رہے تھے نہ صرف انفارمیشن قبول کر رہے تھے بلکہ اثرات قبول کر رہے تھے آپ ایک جگہ رہے ہیں اور آپ کے پاس خبریں نہیں آ رہی ہیں آپ کے پاس کتابیں نہیں آ رہی ہیں آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آ رہی ہیں تو آپ کے جو ذہنی فارمیشن ہوگا نا ذہنی روئیہ جو بنیں گے وہ کوئی بہت پوزیٹیو بہت فارورڈ لوکنگ بہت جدید بہت مارڈن نہیں ہوں گے تو اس نسل کی خصوصیت یہ ہے سجاد زہیر اور منٹو والی نسل کی اور کریشن والی نسل کی کہ یہ سبھی مغربی عدب سے کم اطالع کرتے تھے مغربی عدب کے تراجم بھی انہوں نے کیے ہیں اور مغرب میں جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں سیاسی سمائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ انفارمیشن ان کے پاس اب ٹو ڈیٹ تقریباً رہتی تھی تو یہ سارا معاملہ جو ہے ترقب سندگا ایک طرف تو مارسزم کا ہے دوسری طرف مغرب کی جتنی بھی تحریکات ہیں اس میں فریڈیزم ایک بڑی تحریک ہے اس کا اثرات بھی لگتار قبول کر رہے ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر سبھی ایک موضوع بھی لکھ رہے ہیں لیکن ٹائپڈ نہیں ہے جیسے فرقہ ورانہ فیسار درباد پر سہتہلیز جو منٹو لکھ رہا ہے ظاہر ہے کہ کرشن نہیں لکھ رہا ہے دونوں کا جو اسٹائل ہے دونوں کا جو اسلوب ہے الگ الگ ہے اثرات ایک جگہ سے قبول کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ان کی اپنی جو نفسیات ہے اپنی جو سوچ ہے اپنا جو اسلوب ہے اپنی جو لفظیات ہے پھر اپنی جو تعلیم ہیں اپنی تربیہ تھے منٹو کے بارے میں ایک پرولم ہے ذرا سے کہ منٹو کی تعلیم کم تھی اور منٹو کی امور بھی کم رہی تو کرشن جن کی تعلیم بہت زارتی کرشن انگلیش میں اہم میں تھے سجار زہیر بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اس میں چوتہ ہی خاصی پڑھے لکھی تھی بیدی صاحب کی بھی تعلیم تھوڑی سی کم رہی تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن سے عدد ترقی پسند تحریک کے جو آپ نے جیسے اناصر خمسہ علی بات کی اس میں ایک نام مجھے بہت اچھا لگتا ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کہے گا دیون ستیارتی کو آخیر میں پھر وہ ہنڈی کی طرف چلے گئے تھے کچھ لائیو بیوت کی بہویمین تھے ابھی چند سال پہلی مرے ہیں تو لوگوں سے جو کانٹیکٹ ہے اور وہ پی آر ورد جو ہوتا ہے جوڑ توڑ ہوگا رہا وہ سب نے کرتے تھے بہت نیک سادہ سا معصوم سا آدمی تھے انیس سو چھتیس سے لے کر ترقی بسند تحریک جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے کہاں تک یہ ان کا غلبہ رہا کتنا پیریڈ ہیں ان کا ترقی بسند دیکھئے شاہر رضا صاحب انصاف کے بات تو یہ ہے کہ یہ اور سارے دنیا کا تحریکہ ہے کہ تحریکیں چلتی ہیں تحریکوں کا عروج ہوتا ہے اور پھر تحریکوں کا زوال ہوتا ہے کوئی تحریک کوئی دنیا کا نظریہ کوئی ازم کوئی مومنٹ ایسا نہیں رہا ہے جس کا زوال نہیں ہوا اور پھر پاکستان بیچ میں آ گیا پاکستان کے آنے سے یہ ہوا کہ اردو برادری ہو تھی بری طرح بہت ہی وائلنٹ اور بہت ہی غیر انسانی طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئی یہاں کی لوگ وہاں چلے گئے وہاں کی لوگ یہاں گئے سارا جو بنا بنے نظام تھا اور اس میں اردو کو بہت نقصان پہنچا وہ دونوں طرف اردوی والے تھے جنہوں سفر کیا اردو زبان نے بہت سفر کیا خاص طور پر ہمارے ہیں بہت سفر کیا تو عام طور پر اس کا جو ترکبسین تحریک کا ہے تھرٹی فائیو سے تھرٹی سکھ سے آپ لے لیے سن ساٹھ تک ہم مانتے ہیں سن ساٹھ تک ہم مانتے ہیں کہ ترکبسین تحریک اس کے بعد دھیمی پڑ گئی لیکن یہ ہوتا ہے کہ تحریکات تو ختم ہوئی آتی ہیں لوگ ختم ہوئی آتے ہیں اس وقت اب آج کی تاریخ میں آپ دیکھئے کوئی ترکبسین تحریک کی جو کہنا چاہیے کہ ہراول دستہ تھا اس میں سب کوئی ہمارباز نہیں ہے جو دویم دستہ تھا جو بی ٹیم جیسے کہتے ہیں ان میں سے بھی بہت کم لوگ زندہ رہ گئے ہیں جس وقت جدیدیت کا رجحان چل رہا تھا اس وقت ترقی پسندی کو کہاں دیکھتے ہیں سن ساٹھ سے سن اسی تک مانتے ہیں کہ جدیدیت کا رجحان ہے جی اور اسی کے بعد پھر کوئی تحریک یا رجحان ہمیں نظر نہیں آتا تو سن ساٹھ سے اسی تک اس کا سفر کیسا رہا ترقی پسند تحریک سن ساٹھ سے اسی تک اس میں دیکھئے سفر ایسا رہا کہ میں دو تین نام لوں گا افسانے کے خاص طور پر کہ جو گندر پال جیسے ہیں جی آیا ہاتھ ہیں کرتول نے حدر کا ابھی انتقال ہوا ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں سریند پرکاش بلراج مینرا حیت اللہ انساری بھی زندہ تھے تو جو گندر پال نے خاص طور پر جو جدیدیت کا نیا سیمبلیزم تھا جدیدیت کا جو نیا اسٹرکچر تھا اس کو ایک حد تا قبول کیا اور ترقی پسند تحریک سے ترقی پسند تنجیم سے ان کی وابستگی بھی رہی جاتی سطح پر عملی سطح پر بھی قرطول این حدر جو ہیں وہ تحریکات کے نام سے چلاتی تھی ان کو باقاعدہ نا پسند کرتی تھی اگر آپ ان سے کسی سیاست پر گفتو کیجئے لیکن آپ ان کے رائٹنگ ہٹھا کے پڑھئے تو قرطول این حدر کو میں سمجھتا ہوں وہ جو شاہر منظر نے لکھا ہے کہ شعوری ترقی پسند اور غیر شعوری ترقی پسند تو قرطول این حدر میرے خیال میں تقریباً آخر تک ایک غیر شعوری ترقی پسند کے طور پر لکھتی رہی اور آگ کے دریہ پہ وہ بال ہوا ہنگام ہوا پاکستان میں اور وہاں سے ان کو شوڑ گیا نہ پڑا اسے سینسر کیا گیا آگ کے دریہ جس کو ڈینائی بھی نہیں کیا کرتا ہوں حدر نے کبھی تو میرے خیال میں وہ ترقی پسند تحریک کا جو انڈیرٹ اثر تھا جس کو انہوں نے اپنے فنکاران طریقے سے اپنے شعر نصر کے ذریعے اس کو انہوں نے ڈیزول کر کے اور بہت دھیمے طریقے سے بہت نرم طریقے سے رہے اور لوگ کچھ نکچ ان اثرات کو قبول کرتے ہیں رتن سنگھ ایک اسی زمانے کا نام ہے رتن سنگھ آج بھی لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ترقی پسند تحریک میں ہی رکھتے ہیں ان کو ابھی ان کے ناویل کا اجرہ ہوا ہے کل پر سو بطور ترقی پسند عدی بھی وہ اس فورم میں شریک رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جدیدیت میں اور ہمارے شمسوران فاروق صاحب نے شبخون کے ذریعے اس میں ایک بڑا رول پلے کیا کہ بھائی اس طرح کے افسانیں لکھیا اس طرح کے افسانیں چھاپیں گے ہم یہ اس میں علامت آنی چاہیے یہ اس میں ابھاں منا چاہیے تو اس کا غلبہ جو تھا تیزی سے ایک فیشن کی طور پر اور اس میں بہت کم لوگ ہیں جو علامت کو صحیح طرح سبج ہیں لیکن انہوں نے اپنے رسالے کے ذریعے اس کو فروغ دیا اور پندرہ بیس سالوں تحریک بھی چلی کمر احسن بھی اس میں کافی بھٹکتے رہے کمر احسن بہت اچھے جینئیس سمبر لکھنے والے ہیں پھر کمر احسن کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کمر احسن بھی بہت انفرادی ار پرسند انڈیجولیزم بہت زیادہ ہے لیکن کمر احسن کے بعد کے افسانے اگر آپ دیکھیں سانج باتی ایک افسانہ بہت خوبصورت جو پورے کے پورا طرف کے پرسند آنچلی افسانہ لگتا ہے گاؤں کی زندگی دکھائی کہ آج کے گاؤں کیا ہو گیا ہے تو جو چالاگ اور ہوشیار فنکار ہوتا ہے وہ وقت کی نفس کو بھی پہچانتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ مارکٹ میں کیا بک رہا ہے وہی بھی دیکھتا ہے کہ کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں تو لوگوں نے بہت سائے لوگوں نے بکیا کہ ادھر ادھر وہ موقع کی لحاظ سے شفٹ ہوتے رہے ہیں اچھا جو لوگ ترقی پسند نہیں تھے اور ترقی پسند تحریک کے وقت بھی یقیناً افسانیں لکھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد بھی جو ایک سلسلہ چلا ہے جدیدیت کا اور جدیدیت کے بعد ماباد جدیدیت کا وہ کس طرح کے موضوعات پہ افسانی لکھ رہے ہیں دیکھئے موضوع تو ایک ہی راہ ہے اور عدب کا موضوع جو ہے زندگی راہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کو آپ کا کرافٹ کیا ہے آپ ٹیکنیک کیا استعمال کرتے ہیں آپ علامت کیا استعمال کرتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے موضوع تو میرے خواہل میں زندگی سے بڑا توی موضوع رہنے پکڑ نہیں پاتے افسانہ تو بہت چھوٹی چیز ہے نہیں اگر جیسے ہم کہیں کہ صاحب ہم کہتے ہیں نا یہ ترقی پسند افسانہ ہے یہ جدیدیت کے رجحان پر افسانہ ہے یہ ماباد جدید ہے یا یہ بالکل آزاد ہے کسی تحریک کا اس پر اثر نہیں ہے اس سے فرق کیسے کریں نفرق قالدر شب صاحب بہت بنیادی بات ایک کہہ رہے تھے وہ شعوری اور غیر شعوری ترقی پسند ہونے کی جو بات تھی وہ بڑی بنیادی بات تھی سمجھنے کی اور اس کی دو بڑی امدہ مثالیں ہیں شاعری میں اخترالیمان اور نصر میں فکشن میں کورتولین ہیدر کا ذکر کیا یہ دونوں تحریک کے نام سے شڑتے تھے اور اخترالیمان اپنے آپ کو سکھا بند جب ان کو الگ کیا گیا کہ میں اس وقت بھی ترقی پسند نہیں تھا جب انجھے لوگ ترقی پسند تھے وہ تحریک سے کوئی واپسائیں لے واپسائیں نہیں غیر شعوری ہمیشہ ان کے رشتے ترقی پسندوں سے مضبوط رہے احمد ندیم قاسمی ان کے بہت گیر دوست تھے باری ایلیہ کی ان کو استاد تھے اور یہاں بمبے کی فلم منسٹری میں دنیا بھر کے لوگ تھے جو سب ظاہرے کے پروغیسی اور ترقی پسند لوگ تھے یہ شعوری اور غیر شعوری جو رشتے کی بات کہہ رہے تھے یہ بہت اہم ہے کہ ترقی پسند تحریک نے ایک منفیسٹو دیا اور اس پر کہا یہ آپ کو عدب ایسے تخلیق کرنا ہے کچھ بڑے جنوین فنکاروں نے اس کو بلکل اسی طرح ماننے سے انکار کیا فیض ہے لیکن ان کے ہاں جو کچھ بھی ان کی شاعری میں یا اپنے افسانے میں پیش کر رہے تھے وہ سب وہی باتیں تھیں جو ترقی پسند تحریک کہہ رہی تھی یا اس میں سے زیادہ تر وہی کچھ تھا تو موضوعات کی سطح پر ترقی پسندوں نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت صرف نعرے بازی ہو اس میں مزدوروں کی بات ہو ہاں لکھے ان لوگوں نے افسانے لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی بہت آپ نے کہا کہ زندگی رنگا رنگ ہے زندگی بڑی ہے اور افسانہ اردو افسانے نے زندگی کے ہر پہلو کو ٹچ کرنے کا کام کیا ہر پہلو پہ اس کے افسانے سامنے آئے یعنی یہ جو اناثر خمسہ کے پانچ افسانہ نکاروں کا ذکر کر رہے ہیں دیبندر ستیارتی کا آپ نے ذکر کیا دیبندر ستیارتی بات میں دیبندر ستیارتی اتنا بڑا افسانہ نگار اور اتنا بڑا لوگ کا تھاؤں پہ کام کرنے والا لیکن آپ یہ دیکھیں منٹو کے ہاں بیدی کے ہاں کشندر کے ہاں اسمت کے ہاں یہ سب کے موضوعات کریں زندگی کے لیکن سب کی الگ پہچان ہے اپنی آپ ان کی تحریح سے پہچان سکتے ہیں ایوین یہاں تک کی نصر کے حوالے سے بھی کشندر کی نصر جتنی موسیقی ہے اس کے اندر کشندر کی افسانوں کی آپ نصر کے خوبصورتی علی سردہ جعفری نے کہا تھا کہ مجھے اگر ایسی نصر لکھنے پہ قدرت حاصل ہوتی تو میں شائر ہی چھوڑ دیتا وہ کہا ہے وہ بیمان شائر ہے جو افسانہ نگار کے روپ دھر کے آتا ہے بیمان شائر کے لئے رسطہ ملکہ ہے اور افسانوں کے علمان دیکھیں جب کھیت جاگے انداتا اور وہ کشندر ہے جو کالو بھنگی پہ افسانہ لکھتا ہے تو افسانے کے بارے مہال اکشمی کا پل لکھتا ہے اب کالو بھنگی کیا ہے شہری زندگی کو کافی انہوں نے اپنے افسانوں میں جگہ دیا بیدی کے ہاں اگر وہ پنجاب کی اندہات ہیں پنجاب کی کسانوں کے مسائل ہیں بیدی کی نصر بھی بلکل اس سے مختلف ہے کہتے ہیں اکڑی اکڑی سی نصر ہے کردوری سی نصر ہے لیکن اس کا اپنا حسن ہے منٹو نے اپنے جاری سے بات ہے کہ نفسیات کو لیا جنسیات بھی اس میں آگئی توافوں کی زندگی کو بیان کیا لیکن نہیں وہ تواف نہیں ہوتی اس کے اندر عورت تلاش کرتا ہے سطحی سطح پہ ہم دیکھیں اوپر سے تو تواف نظر آتی ہے اندر کی عورت کی روح میں اترنے کا کام منٹو نے کیا اس وقت نے کہا اپنے راکٹر کہہ رہے تھے کہ عورت کے مسائل پر لکھنے کے لیے آپ کو عورت بننا پڑتا ہے بیدی نے کہا یہ جتنا گہرہ مشاہدہ اس میں چختائی کا عورتوں کے مسائل پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو تب وہ بچھوپ پہ لکھ پاتی ہیں تب وہ لکھ پاتی ہیں چوتھی کا جوڑا لکھ پاتی ہیں اور پھر لیاف لیاف تو یہ موضوعات کی کوئی قید نہیں تھی یہاں افسانوں کو لے کر کے بے تہاش ہے زندگی کہ جتنے موضوعات ہو سکتے ہیں سب ان افسانوں میں سے مٹھائے ہیں سالی دشرف صاحب ترقی پسند تحریک کو پچھتر سال ہو رہے ہیں شروع ہوئے آج مطلب پچھتر سال ہو گئے آج آپ کہاں دیکھتے ہیں ترقی پسند تحریک کو دیکھیں شایف رضا صاحب ذرا سا مجھے یہ تو کچھ موبال کا محسوس ہو رہا ہے معاف کیجے گا تحریک تو دیکھیں میں نے جیسے ارز کیا تھا نا تقریباً سن ساٹھ تک ختم ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے اثرات اور اس کا جو پوزیٹیو کنٹیویشن ہے وہ آج باقی ہے بلکہ آپ مجھے اجازت دی دے میں یہ کہوں کہ وہ دوبارہ سن ایسی پچھاسی کے بعد لوٹ کے آئے جیسے کہا جا رہا ہے کہ بیانیاں کی واپسی ہوئی ہے آپ زکیہ مشہدی ہیں جو گندر پال ہیں گرن تھی افثانہ غور کی عبدالصمد ہیں سیر محمد اشرف ہیں پیغام آفاقی ہیں ترنم ریاض ہیں نگاہ رضی میں لاتات نام ہیں علی امن نقوی ہیں بمبئی میں سلام بن رزاق ہیں خالی جعوید ہیں ہمارے ہیں جامعہ میں آپ ان کے موضوعات اور ان کا جو کنسرن ہے جو کوئی زندگی میں ہو رہا ہے قدموں کو نوہ کر خالی جعوید کا افثانہ آج کا جو وائلنس ہے آج کا جو خون اس کے اندر نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بھی طرح کے پسند اس سے زیادہ لکھ نہیں سکتا تو وہ رجحانات اور وہ ٹیٹمنٹ جو ہے دوبارہ لوٹ کے آیا ہے اردو افثانے میں اردو ناویل میں ایون اردو شاعری میں اور وہ جو ابھام اور دھن اور جو وہ بے نام کے کردار ہوا کرتا تھا جن کا کوئی نام نہیں ہو کرتا تھا اور جن کا کبھی سر کٹا ہوتا تھا کبھی ہاتھ کٹی ہوتے تھے کبھی ٹانگ کٹی ہوتی تھی وہ اب غائب ہو گئے ہیں اور افثانہ ہمارا ایک پوزیٹیو سیمت میں جا رہا ہے اور جس میں ترقیف سند تحریک نے ایک بنیاد کا رول کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے عدب ہمارا اب آزاد ہے کسی تحریک کا اس پر اثر نہیں ہے کسی لیبل اس پر نہیں ہے اور آزاد رہنا بھی چاہیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے اتنی اچھی گفتگو کی ترقی پرسند افثانے پر یقینا ہمارے طالب علموں نے اس سے استفادہ کیا ہوگا ہندوستان کے ہر کونے میں نوجوانوں کے پاس پرتیبہ ہے انہیں افسر چاہیے نیو ایس دیتا رہا ہے یوباؤں کو افسر آگے بڑھنے کا نیو ایس سے پڑھنے والے ان یوباؤں نے کیا ہے سلسطان کو گوروانویت دیویانگوں نے بن کے دکھایا ہے سبل اور آتنر بھر نیو ایس کے ساتھ آپ بھی جڑیے نیو ایس کے سنگ